ہیلو فرینڈ آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے آملے کا تیل بنانے کی ویدی اور یہ آملہ جو ہے اب سیجن جانے جا رہا ہے اور آملے کا جو تیل ہوتا ہے بالوں کو کالا کر دیتا ہے اور بالوں کو لمبا کرتا ہے گھنا کرتا ہے تو بجار میں تیل جو ملتا ہے اس میں بہتر ہے کہ ملتے ہیں لیکن گھر کا جو بنا ہوتا ہے وہ اریجنل ہوتا ہے اس کی تو کچھ بات ہی اور ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے دو سو گرام کے قریب قریب سات سے آٹھ آملے لے لیے ان کو اچھی طرح دھوکے ہم نے سکھا لیا تھا پونچ لیا تھا کپڑے سے اب ان کو ہم کٹ لیں گے اور کٹ کر پھر دھیرے دھیرے اسی طرح سے مکسی میں گرائنڈ بھی کر لیں گے میں بتا دوں کی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا اور بتا دوں کی اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے ایک لائک تو میرا بنتا ہی ہے کوئی نہ کوئی اچھا سا ایک پیارا سا کمنٹ دیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر نئے ہیں بالکل تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے میں آپ کے لئے اسی طرح سے کوئی نہ کوئی نئی نئی ریسپی آپ کو دکھاتی رہوں گی جو بڑی ہی یوزفل ہوتی ہیں اور بہت ہی اچھی ریسپی آپ کو لاتی رہوں گی اور میرا بھی اچھا ساتھ ابھی بڑھے گا جب آپ مجھے سپورٹ کریں گے ہم امید کرتی ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ آؤلے ہم نے کٹ لئے تھے گٹلی ہٹا دے تھے پہلے ہم نے کھالی عاملوں کو پیسا لیکن چونکہ وہ زیادہ بارک نہیں ہو پاتا اور اگر موسم زیادہ تھنڈا نہ ہو تو عاملے یہ جو ہم نے تیل ڈال رہے ہیں ناریل گا اس کو آپ بنا وہ کیے بھی ڈال سکتے ہیں گرم کیے لیکن چونکہ موسم تھنڈا ہے اس لئے ہم پہلے اس کو ایسے ہی ایک بار پیس لیں گے پھر کٹوری میں ہم گرم کر کے تیل اس کو ملائیں گے تو بار بار اس طرح سے پیچھنے سے بہت ہی اس میں مکس ہو جائے گا اور بارک ہو جائے گا عاملہ تو اس کا جوس اس میں اچھا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس کو پھر ہم ایک بار اور دوبارہ پیچھ لیتے ہیں لیکن چونکہ عاملہ ویسا تھا زیادہ اچھا نہیں پھر پایا ابھی تو اب اس میں ہم نے تیل کو گرم کر کے ملا دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل اچھی طرح سے پھر تیار ہے اس کے لئے اب میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کے پاس لوہے کی کڑھائی ہو تو لوہے کی کڑھائی میں یہ آپ بنائیے گا تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کلر بہت اچھا آتا ہے اور ایک آئرن کی جو کمی ہوتی ہے بالوں کے لئے وہ بھی اس میں ساتھ کی ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس لوہے کی کڑھائی رکھی تھی تھوڑا سب کافی پرانی ہے اس لئے کلر ایسا ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے عاملے کو ڈال دیا ہے تیل اور عاملہ جو ہم نے پیچھا تھا اور اس کو قریب ایسے ہی دھیان رکھیں آپ کی بہت تیج گیس پر نہ رکھیں جیسے ہی گرم ہو جائے اس کو سلو گیس پر بالکل کر دیں آپ اور اس کو قریب 20 منٹ کے قریب آپ کو 20 سے 25 منٹ آپ کو پکانا ہوگا اور اسی طرح سے اس کو بار بار بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے اور عام لگئے ایسی چیز ہے کہ عاملے کا تیل بہت ہی آسان ہوتا ہے گھر پر بنانے میں اور کوئی زیادہ دکت بھی نہیں آتی ہے 20 پچیس منٹ کے والے اس کو چلانا دیرے دیرے چلانا ہوتا اور بس یہ اسی میں ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد میں اس کو پھر ایک دم سے پلٹنا نہیں ہوتا ہے اس میں کڑھائی میں چھوڑ دینا ہوتا تاکہ اس کا کلر اور اچھا ہو جائے اور جو آئرن ہے وہ آئرن بھی اور زیادہ اس میں مکس ہو جائے تو لوہے کی کڑھائی میں بنانے کا تب ہی فائدہ رہتا کہ بنائیں اور اس کو 12 سے 14 گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا تھا دیکھیں اب کلر دیکھیں بالکل کالا رنگ ہو گیا ہے اور اس تیل سے جب بالوں میں لگائیں گے تو بال سفید ہوں گے تو وہ بھی کالے ہو جائیں گے آپ کے اور جو کالے ہیں وہ تو سفید ہوں گے ہی نہیں تو اس تیل کو آپ ایک بار بنا کر رکھ لیں دسمبر میں جنوری میں یا فروری کے بعد آپ کو عاملہ نہیں ملے گا یہ دو تین میں ہی نہیں ہوتے عاملے کے اور ایک بار پوری سال کے لیے بنا کر رکھ لیں اور نومبر تک کے لیے اسی ریشچو کے حساب سے جو ریشچو ہم نے بتایا ہے اور یہ آپ چاہے تو سوتی کپڑا لے لیں اور یہ ہم نے نیٹ کا کپڑا لیا ہے تو نیٹ میں یہ ہے کہ کافی اچھی طرح سے نکل جاتا ہے اور چھلنی کے اوپر ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ چھلنی پر رکھیں گے تو کپڑے کو پھیلانے میں آسانی رہتی یہ بلکل سوگا سا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم فیک دیں گے یہ بلکل بہت ایسا کلر آیا ہے کہ آپ کہیں گے ارے یہ بجار بھالا ہی عاملے کا تیل ہے ان کو بارے سے چودے گھنٹے ہم نے کڑھائی میں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سردی کے لیے میں کس شروع میں آپ بنا رہے ہیں سردیوں کے لیے آپ کو چاہیے تو یا تو آپ تل کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس میں برابر مہترہ میں سرسوں کا تیل بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ گولے کا جو تیل ہوتا ہے ناریل کا جو تیل ہوتا ہے وہ اکثر جم جاتا ہے سردیوں میں اور گربیوں میں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے تو آپ سیجن کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی ملا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے سب بالکل جو بھی اس میں نکل جائے دیکھئے یہ ہم نے دو سو گرام تیل لیا تھا زیادہ نہیں لیا تھا بنا کر دکھانے کے لئے ہم نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے کہ آپ ایک دم سے بنائیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے اور ریشو کی کوئی دکت نہ رہی ہے دیکھیں بالکل ایسا کلر آیا ہے کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ گھر پہ بنایا ہے یا بجار کا بنایا ہے کوئی بھی چیز ہم نے اس میں ملائی نہیں ہے کچھ بھی ہم نے اس میں نہیں ملائی ہے کیولہ آملہ رکھا ہے اور وہ تیل رکھا ہے اسی طرح سے آپ بنائیے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اچھا آپ چلتے ہیں تھینکیو